جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کریسپی فرائیڈ چیکن کو ڈیش آٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں زبردست مزیدار لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنے کریسپی کرمز بنے ہیں یہ دیکھیں اندر سے چیکن کتنا جوسی اور مزیدار بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے میں انیلا اے ایچ ایم سیسٹرز کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں تو جی ویورز آج میں کچھ سپیشل کرنے جا رہی ہوں جی ہاں آج میں بنانے جا رہی ہوں کرسپی فرائیڈ چیکن کیسا کرسپی فرائیڈ چیکن ہوگا باہر سے بہت کرسپی ہوگا اور اندر سے بہت زیادہ جوسی ہوگا تو آئیں پھر کرسپی فرائیڈ چیکن جو ہے وہ بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لئے مجھے چاہیے چیکن میں نے لے لیا ہے ون کےجی ساتھ میں مجھے چاہیے دھنیا پاؤڈر سرخ مرچ نمک گرم مسالہ لیمن جوس ادرک لسن کا پیسٹ زیرہ پاؤڈر دہی اور ساتھ میں فرائی کرنے کے لئے میتا تو سب بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے چیکن کو میرینیٹ اور میرینیٹ کرنے کے بعد اسے دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے جیسے ہی دو گھنٹے ہمارے ہو جائیں گے پھر ہم اسے فرائی کریں گے تو آئیں پھر میرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے چیکن اس میں میں ایڈ کروں گی 4 ٹیبل سپون دہی دہی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ تقریبا لیمن جوس اور 1 ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ساتھ میں میں شامل کروں گی 1 چمچ گرم مسالہ اور آدھا چمچ سوکھا دھنیا اور آدھا چمچ جو ہے زیرہ پاوڈر جی ہاں سفید زیرہ پاوڈر اور 1 ٹیبل سپون نمک ڈالوں گی آپ اپنے کھانے کے احساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں ڈالوں گی آدھا چمچ سرک مرچ جی ہاں اب ان تمام چیزیں کو ڈالنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ تمام مسالے جو ہیں وہ چکن کے اندر اچھے سے رچ بس جائے اور میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ بھی لگائے ہیں لیگ پیس کو اوپر یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ بھی لگایا ہے تاکہ مسالے جو ہیں وہ اندر تک جا کے چکن کو فل جوسی کر دیں اور جب آپ یہ چکن کھائیں تو آپ کو وہ مزہ دیں تمام مسالے جو ہیں وہ ہمارے چکن پیچے سے لگ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مسالے لگانے کے بعد مکس کرنے کے بعد ہم اسے دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے اگر گرمی ہے تو آپ فریزر میں رکھ دیں اگر تھنڈا موسم ہو تو آپ اسے باہر بھی رکھ سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد جی ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا میری نیشن جو چکن ہم نے رکھا تھا وہ ٹائم پورا ہو گیا دو گھنٹے تو اب ہم چلتے ہیں فرائن کی طرف تو فرائن کے لیے مجھے چاہیے دو کپ میدہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اس میں میں ڈالوں گی جو ہاف چمچ ہے نا سرخ میرچ اور ہاف چمچ نمک یہ ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا میکس ہو گیا اور گی ہم نے رکھا ہے گرم ہونے آپ دیکھ سکتے ہیں گی ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے ہم نے بہت ہائی فلیم پہ ان کو فرائن کرنا ہے لو فلیم پہ نہیں کرنا ہائی فلیم پہ اسے فرائن کرنا ہے گی ہمارا گرم ہو رہا ہے تو اس وقت تک میں آپ کو کوٹنگ کرنا دکھاتی ہوں کہ ہم کوٹنگ کیسے کریں گے چکن کی یہ میں نے چکن کا پیس لیا ہے اور اس پہ میں لگا رہی ہوں میدہ اچھے سے میدے میں کوٹ کریں گے اور پھر جھڑنے کے بعد یہ میں نے لیا ایک باؤل میں سادھا پانی اس میں ڈپ کر کے دھونا نہیں ہے صرف ہلکا سا ڈپ کرنا ہے اور پھر دوبارہ اس پہ میدے کی کوٹنگ کریں گے یعنی ہم ڈبل کوٹنگ کریں گے یہ میں نے کہا ہے ایسے ہی ہمیں اکے کر کے تمام پیسوں پہ کوٹنگ کر لیں گے یہ میں نے کچھ پیسے ہیں جو ان پہ کوٹنگ کر لیا تو میں آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں کہ یہ ہمارا بلکل گرم ہو چکا ہے بسم اللہ اللہ موسیقی 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 دیکھیں یہ مکمل ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں کوٹنگ کروں گی میردے کی اور اس کے بعد میں ایک منٹ کے لیے سے پانی میں رکھوں گی جو پہلے سے میں نے پانی میں رکھی ہے اسے میں نکال کے ڈبل کوٹ کروں گی جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلر اوکے ہو گیا ہے چکن بلکل پک کر تیار ہو گیا ہے اب ہم نکالتے ہیں اور میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں کہ ہمارا کرسپی فرائیڈ چکن کیسا بنا ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کرسپی فرائیڈ چکن کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں زبردست مزے دار لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنے کرسپی کرمز بنے ہیں یہ دیکھیں اندر سے چکن کتنا جوسی اور مزے دار بنا ہے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بھی پسند آئے گی اور یہ میری ریسپی بھی اچھی لگے گی بنانے میں بہت ہی آسان اور لیکن کھانے میں بہت ہی مزے دار ہے مزے لے لے کر کھائیں اور انجوائے کریں لیکن جاتے جاتے ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے پھر اگلی مزے دار اور آسان ریسپی کے لیے مجھے اجازت دیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ